بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت پاکستان بھر کی بڑے شہروں کے اندر چھوٹے شہروں کے اندر بھی بالخصوص پنجاب میں لاہور میں عاشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں آپ کو میں ایک اور عاشق کی کہانی سناتا ہوں ان کا تعلق ہے گجرہ والا سے یہ ایک ڈاکٹر ہے بلکہ ایم ایس ہے ڈاکٹر کے میڈیکل سپریڈنٹنٹ ہے ایک ہسپیٹل کے اور یہ ہسپیٹل سرکاری ہسپیٹل ہے ڈی ایچ کیو گجرہ والا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہسپیٹل کے اندر آکسیجن کی شورٹیج ہو رہی تھی مریض بہت تھے اور اگر آکسیجن خدا نہ خواستہ کچھ گھنٹے اور لیٹ ہو جاتی آکسیجن کی ڈیلیوری تو وہ مریض مر سکتے تھے سارے کے سارے مریض مر سکتے تھے اس ہسپیٹل میں کرونا کے پیشنٹس تھے اور دیگر جتنی موضی بیماریاں ہیں ان کے مریض بہا پر داخل تھے لیکن جو عاشق مصطفیٰ سڑکوں پر احتجاج کر رہے تھے انہوں نے اس سیلینڈر لانے والی گاڑی کو روک دیا تھا یہ گاڑی لاہور سے سپلائی کرنے گجرہ والا ڈی ایچ کیو ہسپیٹل گئی تھی جہاں پر یہ ڈاکٹر صاحب جن کا نام ہے ڈاکٹر فضل رحمان صاحب جو عاشق رسول ہے اس ہسپیٹل میں لاہور سے ڈیلیوری آنی تھی اکسیجن سیلینڈرز کی ان سیلینڈرز کو گجرہ والا کا ایک بائی پاس ہے چندہ کلا بائی پاس یہاں پر انہوں نے روک لیا تھا جو سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہم آگے نہیں جانے دیں گے ڈاکٹر صاحب ہسپیٹل سے بائی پاس گئے وہاں پر ان کی منتے ترلے کی پولیس کو ساتھ ملایا موٹر وے کی اور انہوں نے بھی منتے ترلے کی منتے ترلے کھانے کرنے کے باوجود ان کی داڑیاں پکڑی ان کے ہاتھ پاؤں پکڑ گئے یہ بھائی میرے مریض مر رہے ہیں اور ان جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے سڑکے بند کی ویا انہوں نے اس ڈاکٹر کی جس کی داڑی ہے اس کے موہ پہ تھپڑ مارے گندی غلیظ ناپاک ماں بہن کی گانیاں دی بے عزت کیا اور پھر بھی اس نے کہا کہ میں ابھی بھی منتے کرتا ہوں کہ میرے مریض مر رہے ہیں یہ ان میں سے کوئی میرے رشدار نہیں ہے سارے انسان ہیں میرے لئے مریض ہیں میں اس ہسپتال کا سربراہ ہوں یہ میری ذمہ داری ہے جس کے بعد بڑی مشکل سے ان کو یہ ہینڈ آور کیے گئے پھر وہ گاڑی لے کر گئے خود گاڑی لے کر گئے ڈی ایچ کیو کجرہ والا اور وہاں پر جا کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ میں خوش ہوں کہ میرے مریض بچ چکے ہیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے ان کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے اس وعہ حسنہ پر عمل کرتے ہیں بس فرق تھوڑا سا اتنا ہے کہ ان کی زندگی کے ایک پہلو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ایک چیز پر آپ عمل کرلو اللہ پاک آپ کو کامیاب کر دیتا ہے اور دوسری جانب دھپڑ مارے جانے ایمبولنسز روکے گئے ایمبولنسز کو مارا گیا پلیس کی گاڑیاں شاڑیاں وہ سب کچھ تمہیں آپ کو دکھا دوں گا بتا دوں گا کیونکہ ابھی اتنا ڈیٹا آ رہا ہے سمجھ نہیں آرہے شروع کہاں سے کروں کیا کر رہے ہیں آپ ان ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر فضل رحمان صاحب کو ڈی ایچ کیو کا جتنا عملہ اس چیز میں ملوث رہا ہائیوے پلیس جو اس معاملے میں ملوث رہی جو مذاکرات کیا انہوں نے ان سب کو میرا سلام ہو لال سلام ہو ان لوگوں کو کہ یہ واقعی عاشق رسول ہے واقعی جنتی لوگ ہیں اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی ہے یہ واقعی مسلمان ہے ویلڈن ڈاکٹر فضل رحمان آپ قوم کے ہیرو ہے آپ امت مسلمہ کے ہیرو ہے اور آپ کے مریضوں کو مارنے والے ان کے قتل کے لیے منصوبہ بندی کرنے والے آپ کے مریضوں کو تقریف دینے والے وہ اس ملک کے اور اس ملک کے اندر رہنے والوں کے دشمن ہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات